اعوذر باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیو الاسلامیات بیسر مکرم تیوڈے ہیار گوئنگ تو اسٹیڈی دا ٹاپک ریزنز فور اپوزیشن آف قریش اگنس والی پروفیٹ پیس بی اپون ہیم حصہ پہلے ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں کہ اگریشن اور پرسیگیوشن آف دا قریش تو اس کے ریزن کیا تھے کہ وہ کیوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدت پسند تھے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچانا چاہتے تھے اس ویڈیو میں ہم اس کی ڈیٹیل کو سٹیڈی کریں گے پہلی وجہ یہی تھی کہ عرب کے اندر سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والا اگر کوئی قبیلہ تھا تو وہ قریش تھا اور یہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے ڈاغما عقیدے کو کہتے ہیں عرب کے قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں یہ ان کی بد پرستی کے خلاف ہیں اور یہ ان کی بد پرستی کی انسلٹ ہے کہ اسلام کے دعے کہ اے خدا کی عبادت کرو اور آخری نبی کو اپنا نبی مانو تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم قریش کے باثر رسوق اور دب دبہ رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ تمام تر اسلام کا جو عقیدہ ہے یہ ہماری انسلٹ ہے اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہے قریش تھاٹ قریش نے یہ سمجھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آبا و اجداد کے دیئے ہوئے مذہب کے خلاف ہیں اور آپ قریش کے ہوتے ہوئے بھی اس مذہب کے خلاف ہو گئے ہیں جو ہمارے باپ دادا سے ہمیں منتقل ہوا ہے اب مکہ کے اندر قابہ موجود ہے جس کی وجہ سے عرب کے قبیل قریش کو ایک خاص مقام حاصل تھا پوری عرب دنیا کے اندر اور وہ اس پوزیشن کا بخوبی انجوائے اور انٹرٹین کرتے تھے اب یہ قابہ وہاں پر ہونا ان کا ایک بہت بڑا سورس آف انکم تھا کیونکہ حج کے لئے جب لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے تو ایک بہت بڑی تعداد سے ان کی انکم جنریٹ ہوتی تھی اور یہ انکم ان کے لئے ایک بہت بڑا ایکنومک اسٹیبلیٹی کا سبب تھا تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اپنے بابا و اجداد کے دین کو عقیدے کو چھوڑ دیا تو ہمارے ہاتھ سے یہ سورس آف انکم بھی چلی جائے گی اب جس طریقے سے اسلام تیزی سے بڑھنے لگا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور اپنے صبر سے اسلام کو آگے پھیلایا تو انہیں یہ دینجر خوف پیٹ گیا کہ ان کی جو دیگنیٹی اور پریسٹیج یعنی ان کے عظمت اور ان کا وقار جو قائم تھا کئی صدیوں سے وہ ختم ہونے لگا تھا اب لوگ حقیقت کو سمجھنے لگے تھے اور قریش کے سرداروں کے اثر سک سے نکل کے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں داخل ہو رہے تھے اب کچھ حامل ایسے ہیں جو عرب کے اندر موجود تھے اور وہ بڑی آسانی سے یہ گناہ کیا کرتے تھے یعنی کہ بھوتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے یعنی کہ وہ زناکاری میں مبتلا تھے نمبر تری ڈرنکنگ وہ شراب پیا کرتے تھے نمبر فور گیمبلنگ وہ جوا کھیلا کرتے تھے نمبر فائی مرڈر وہ قتل کیا کرتے تھے اور نمبر سکس پلنڈر وہ دھکے بازی کے کاموں میں اور شعب دے بازی کے کاموں میں بہت آگے تھے اسلام کنڈمڈ آل دیز اب اسلام نے تمام تر گناہوں کو منع کیا اور اسلام نے پابندی لگا دی کہ اب کوئی مسلمان یہ اسلام کو قبول کرنے والا ان تمام کاموں کو نہیں کرے گا تو ایک یہ وجہ بھی تھی کہ جب عرب نے دیکھا کہ ہمارے سارے کام روک دیے جائیں گے تو انہوں نے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفے شروع کر دی یہ وہی بات ہے کہ قریش اس موڈ میں نہیں تھے کہ اسلام کو ایکسپ کریں اور یہ تمام گناہ کے کام جو وہ کرتے آئے اور زندگی میں اس لطف اندوز ہوتے رہے اس کو وہ چھوڑ دیں یعنی ان تمام شیطانی عمل کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے بنو امیہ جو تھے وہ لیڈر سے جنہوں نے قریش کی اس بات کو ایکسپ نہیں کیا اور نبی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر حکومت اور اختیار نافذ کر دیا گیا اب قرآن میں ان کے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ وہ یہ کہہ دے تھے کہ قرآن ان پر نازل کیوں نہیں کیا گیا جو مکہ اور مدینہ کے اثر رکھنے والے مالدار لوگ تھے یہ کیوں نبی عمران صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اب قریش نے یہ ثابت کیا کہ ان کے جو چیف تھے انہیں وہ نبی عمران صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ امیہ دیتے تھے اور نبی عمران صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چیف کے اوپر ایکسپ نہیں کیا کرتے تھے اور قریش اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نبی بنا کر بھیجا ہے تو یہ وہ چم اعتراضات تھے چند اعتراضات جن کو ہم نے سٹیڈی کیا جس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ قریش کی وہ وجہات کیا تھیں کہ وہ نبی عمران صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن کیا کرتے تھے تینکیو ویری مچ فور ووچنگ دس ویڈیو لسن کیرفلی اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واتس اپ نمبر پر رابطہ کریں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آرہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں مکمل کلیریفکیشن کے لیے کینٹی سبسکرائب دس چینل شیئر اور لائک دس چینل تینکیو ویری مچ فور ووچنگ دس ویڈیو